پانی کر دیا یعنی پانی میں ایک محل بنا کر تیار کیا اور سوچ رہی ہے کہ پانی میں کبھی کالا سر پاتا نہیں ہے سر پاتا نہیں ہے اور جب پانی میں آئے گا نہیں تو ہمارے پتی کے پران اب اس سے بچ جائیں گے ہوا کیا آجو سوچے نوال دے منہ یا پانی میں ایک محل بنا کرتا نہیں اور گاہ دل لگائے میرو بھائیاں دیکھو جا جائے کتے سنائی جائیں سوچے سمجھ کی پتی بھی راتا نہیں جلنیاں نہ لکرے گئیا میرے منجھ نہ کرنا پری چھپ جہاں دے کر میری نو بھولے اٹھائی اب دیان دیں گے جو محلوں کے جو پانی کے بیچ میں محل بنایا نمل دے نہیں اسی پانی میں تچک نے دیکھا یہ کیا کیا میں کیسے پہنچ پائیں گے آج پریچت کے میں سمجھ پک تو ایک سنر سا پسپ بن کر اسی پانی میں تہرانے لگا اور جب پانی میں تہرانے لگا صبح رہا ہوا مہاراج پریچت جاگے جب جاگے تو منجھن کرنے کے لئے سوچ کریا کرنے کے لئے جب باہر نکل کر آئے وہ پانی میں سنر سا پسپ بہر آئے دیر نہیں کی پسپ کو اٹھایا اپنی چیز میں رکھ لیا سارے دن ادھر ادھر گھومتے رہے سام ہوئی پسپ کو لے کر اے سنر پھولوں کو نگاو تا چھکای وردری آمی رہویتا منجھن کرنہ پریچھتا دھا دے کرنے کے لئے جب بھولوں کو تاہرانے اے جائے کی پھولا دھروں سے رہاں میں سوئیے رنگ بھونا میں جا اور جب پریچت اپنی پتنی نملدے کے ساتھ مہن میں سوئے اور وہ بھول اپنے سر کی طرف رکھ دیا پریچت کو نہیں معلوم ہے یہ کیا ہے داو یہ بھول سے ناکہ فنو ہے ہم ترچت کو اچھا دی پہ بیٹھی ہو جا سوئی ناری نملدے پت سن سوگے گلے می گلے بھائیاں لے جا مجھے بھول ہے وہ تاہکا لیکن پیرا ہم سوچے سمجھ کے آدھی راتے پیانا جا جائے آدھی راتری کے سمیں پھول سے اور وہ پنے تچک نانگ بن گیا اور پریچت کی چھاتی پر بیٹھ گیا نملدے سو رہی ہے پنے پتی کے ساتھ میں تچک نے دیکھا تو اب سوچ رہا ہے کتنی سندر جوڑی اور بھلا میں کیا کروں لیکن کیا میں مجبور ہوں جیسا ہے جو بھی سراب دیا سراب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے سوچ سمجھ کر سری سکھدے وہ کہتے یہ راجہ پریچت جب تمہیں نانگ تسنے کو آئے گا تو تھوڑا اپنا خیال رکھنا لیکن پریچت جی سب کچھ بھولی گئے اب وہ تچک نانگ چھاتی پر بیٹھ گیا اور کوئی اس نے سوچ پیچار نہیں کیا اور مہاراج پریچت کو نانگ میں تسنے لیا اور جب نانگ میں تسنے لیا اب پریچت جی کھڑے ہو جاؤ آجاؤ نانگ تک پھولا جاتے جاتے آپ پہنچا کالا مہی پت کا نانگ تک پھولا جاتے جاتے آپ پہنچا کالا مہی پت کا تک پہنچا کالا مہی پت کا آپ پہنچا کالا مہی پت کا تک پہنچا کالا مہی پت کا اور یہ بھکت ورسل بھکوان کی اس طریقے سے مہاراج پریچت کا اور وہاں جب تچک نے دس لیا تک پہنچا کالا مہی پت کا ادھار ہو گیا انت میں پرمانتو یہ ملتا ہے کہ پریچت جی کے لیے سریمت بھاگبت کا تستربڑ کی پریچت نے بیٹھ کر تو سویم سری حری نے رت کو بھیج دیا اور جب رت کو بھیج آئے تو پریچت جی کو بھکت آ کر اپنے ساتھ لے کر دھام کے لیے چلے جاتے بولیے بھکت ورسل بھکوان کی اب بجرگوں سے ماں پیچھاؤں گا دو چار دس منٹ اور ہمارے پاس جو ابھی ہر آیا تھا بیدھ کے آدب جی جو گڑیا سے آئے ہوئے ہیں سوناچی آدب جی جو گڑیا سے آئے ہوئے ہیں ہاتھ میں سا درم کی طرح بڑھتے رہے ہیں یہی انکم پائے یا کیا انچائیں اب بجرگوں سے ماں پیچھاؤں گا جو لڑکوں کی تھوڑی بہت کہنا ہے دو چار گیت ہیں وہ اور سنا دیں اس کے بعد اور انکت بھئیہ جی نے